پورے دیش میں ایک اور جہاں سارا دیش کرونا وائرس کے بچاؤ کو لے کر ایک جھوٹ ہے تو دوسری اور اپنے گرین ہاؤز میں فولوں کی پیداوار کرنے والے کسانوں کے فول نہیں بک رہے ہیں اور ان کے فولوں کو بھی بیبن بیماریوں سے بچانے کے لیے دوائیاں بھی اپلبدن نہیں ہو رہی ہیں جس سے ان کسانوں کو لاکھوں روپے کا نقصار ہونا شروع ہو چکا ہے اسی کے چلتے بلاسپرجلہ کے نمحول کے فول اتپادک کسانوں نے اپنے گرین ہاؤز میں پیدا ہوئے لاکھوں روپے کے فولوں کو سڑکوں کے کنارے فینک دیا ہے فول اتپادک کسان راجپال اور منشک نے بتایا کہ کرونا وائرس کے پرباہ کے چلتے ان دنوں نہ تو فولوں کو باہر بھیجا جا رہا ہے اور نہ ہی فولوں کا کوئی خریدار انہیں مل رہا ہے انہوں نے بتایا کہ فولوں کو بچانے کے لیے جو دوائیاں ملتی تھی وہ بھی اب اپلبدن نہیں ہو پا رہی ہیں بینہ دوائیوں کے فولوں کے پودے ایک ماہ تک ہی رہ سکتے ہیں اب ان کے پاس فولوں کو سڑک پر فینکنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اس سے ان کی آردھکی پر بھی خطرہ منڈ رہا نہ شروع ہو چکا ہے انہوں نے سرکار سے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ فولوں کے پودوں کی دوائیوں کی دکانوں کو کھولنے کا سمعہ نردھارت کیا جائے تاکہ ان کو دوائیاں مل سکے انہوں نے کہا کہ کرونا سے پیدا آردھک سنکٹ پر کیسیسی کی بیاجدر میں بھی چھوٹ ملنی چاہیے دیکھئے ہم سرکار دورہ یہ جو لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے ہم اس کا پورن سمرتن کرتے ہیں پرانتو اس لوگ ڈاؤن کے دوران ہمارے جیسے گرین ہاؤس سے جو فلاور نکل رہے تھے پول منڈی دلی میں بھیج رہے تھے ان کے لیے اب تو کوئی بے بستہ نہیں ہے ہم نے دو دن کیلوں میں اب ہم سے کبھی ایک لاکھ رہے تھے کارٹ نے دیا ہے ہم سرکار سے یہ آگرہ ترنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہماری کیسیسی بنی ہے وہ ہمیں برشانی آئے گی اس میں کچھ نہ کچھ اس میں ریاعت دی جائے وہ ہمیں سمیں پر یہ جو تکشیو تدہ ہے اس میں ہمیں اسی پیشی پیشٹیسائیڈ کی دکھانی ہے اور یہ ہمیں ابھی اپلکد نہیں ہو رہی ہے پیشٹیسائیڈ اب آج ہم ان پھولوں کو نہیں بچائیں گے تو ایک مہینے کے بعد ہمارے جو بھی گورنمنٹ نے پولی ہاؤس سکیم چلائی تھی اس کے جو فلاور ہے وہ ہمارے سارے ہتم ہو جائیں گے اور ہم چاہتے ہیں سرکار سے کہ ہمیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ سہتہ اپلکد کرائی جائے یہ ہمیں سرکار دورہ کچھ نہ کچھ سہتہ اپلکد کرائی جائے کیونکہ ہمارا یہ جو پریوار کا جو روزی روٹی کا سادن ہے وہ ایک مہینے بعد ہمیں اس سے بہت بھاری فرشانی سے بھی جنا پڑے ہم نے سرکار کے دورہ جو پولی ہاؤس کی سکیم چلائی گئی تھی اس کے تحت پولی ہاؤس کا نیرمان کیا جس میں ہم نے کھولوں کی کھٹی کیا لیکن لوگ ٹاؤن ہم لوگ ٹاؤن کا سمت نگت لیکن اس کے بہت سے جو دکان ہماری دوائیوں کی دکان جو بند ہے اس سے ہمیں سپرے کے لیے دوائییں نہیں اپلکد ہو پا رہی ہیں ہم سرکار سے اگرہ کرتے ہیں کہ دوائیوں کی دکان کو جلدی سے کھول جائے تاکہ ہم اپنے پھولوں کی کھٹی کو بچا سکیں پہلے ہماری لاکھوں کا رخصان کا چکا ہے لیکن اگر پھولوں کو ٹائم سے ان کے مطلب دوائی نہیں ملے تو وہ جلد سے مطلب پوری کھٹی نرسٹ ہو سکتی ہے اس لئے ہم سرکار سے چاہتے ہیں کہ ان دوائیوں کی دکانوں کو جلدی سے کھولا جائیں تاکہ ہم اپنی خسل کو بچا سکیں